السلام علیکم وحمد اللہ ایک کو نصر کہتے ہیں دوسرے کو نظم کہتے ہیں انگریزی میں جسے آپ پروز اور پویٹری کہتے ہیں پھر نظم اور نصر دونوں کے الگ الگ اپنے حصے ہوتے ہیں نصر کے دو الگ حصے ہیں ایک حصہ افثانوی ہوتا ہے اور دوسرا گہر افثانوی ہے یہ جو افثانوی حصہ ہے یہ لفظ افثانہ سے نکلا ہے افثانہ کے لنگوی معنی اگرم دیکھیں لفظی معنی اگرم دیکھیں تو افثانی کے معنی جوٹ کے فکشن جسے فکٹیشے سے لکوا ہوا لفظ جو فکشن ہے انگریزی میں افثانوی عدب کے لیے ہم فکشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور دوسر میں اسی کے لیے افثانوی عدب کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ جوٹ ہوتا ہے جوٹ پہ مبنی کہانی آمدی ہے یا دوسرے مانوں میں ہم کہیں کہ کہانیا جساں پر میں ہوں جس نصر میں کہانیاں کہیں جائے وہ افثانوی عدب کا حصہ دلتی ہے اس میں ہمارا داستان آجتا ہے ناول بھی افثانوی عدب ہے افثانہ نام سے بھی پتہ چلتا ہے افثانوی عدب ہے اور ڈراما بھی افثانوی عدب کا حصہ ہے ہمارا آج کا موجود ہے ناول ہمارا آج کا موجود ہے ناول ناول ایک اطالبی نفذ ہے اٹالین گولٹ ناول سے مچ تک ہے ناول سے نکلا ہے جس کے معنی نئے گئے نیا یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ کہانیاں اس سے پہلے بھی موجود میں تھی کہانیاں لو پڑھتے تھے لوگ دکھتے تھے کہانیوں کا نباش تب سے انسان دنیا پہ آیا ہے لیکن پہلے کی کہانیاں کیا تھی جنہیں ہم داستان کے زوروں میں لگتے ہیں یہ وہ ایسی کہانیاں تھی جنہیں حقیقی زندگی سے جن کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے جن میں ہم گیر فطری واقعات دیکھتے ہیں جن میں مافقل عقل ہم کارنا میں دیکھتے ہیں ان کہانیوں میں بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں کے ذہن بدلے فرصت کے نمحہ جو کم ہوئے تو کہانی نے رکھ موڑ لیا کہانی نے جب رکھ موڑ لیا تو اس نے رکھ اختیار کیا ناول کا ناول اس لیے اس کا نام دیا گیا کیونکہ یہ ایک کہانی کہنے کا نیا تھی نہیں کرتا نیا کیوں تھا میں پہلے کہہ چکا ہوں ناول سے پہلے داستان کا رواج تھا اور داستان قصہ در قصہ کہانیوں کا ایک سلسلہ ہوتا تھا اور اس میں جو کردار آتے تھے وہ محبوب پھترت کردار ہوئے تھے جن کی نیچنل ایگزسٹنس آپ دیکھو بھی ہی ان میں جن اور پریوں کی داستانی ہوتی تھی ایسے کبوتروں کی داستانی ہوتی تھی جنہیں مارنے پہ ان کے بدل سے نکلے ہوئے کھون سے اور دست دست کھون تر بن جاتے تھے لیکن بعد میں ایسا انسان کا مور بدلہ انسان نے کہا کہ اتنا جھوٹ حقیقی زندگی سے اتنی دوری کہانی یہ آگے نہیں بڑھ پائی اور داستان اپنی موت خود مل گیا اور کہانی نے نیا موکتیار کیا جسے ہم ناول کرنا ہوتے تھے ناول ایک ایسی کہانی ہے جس کی جو آپ کی حقیقی زندگی کی اکاس ہوتی ہے کہانی ہے جھوٹ پہ بمڈی ہے جھوٹ یہ ہے لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کی کلاسز میں یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو سچ لگی ہے ایک ایسا جھوٹ جو سچ لگی ہے جو آپ کو رولائے گئے جو آپ کو ہنسائے گئے تو ناول اور افسانہ ان دونوں میں اکثر کنٹوزن ہو جاتا ہے افسانہ کیا ہے اور ناول کیا ہے افسانہ زندگی کے اہد ایک سر و ایک پہلوں کو اجابل کرتا ہے لیکن یہ جو ناول ہے یہ ناول ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو آپ کی ساری زندگی کے پہلوں کو اجابل کرتی ہے ایک ہیرو کی زندگی کی ساری پہلوں کو اجابل ناول کی کہانی کرتی ہے ناول کے پھن میں ہمیں چند ایسای ترکیوی آتے ہیں جن کا گور کرنا اور جنہیں یاد رکھنا ہماری دیئے بہت زوری یہ صرف ناول کے ایسای ترکیوی نہیں ہے یہ ہمارے افسانے کے لیے ہی ایسای ترکیوی ہے یہ جامعہ کے لیے ایسای ترکیوی ہے ان میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ پولارٹ پولارٹ کیا ہوتا ہے کہانی ہمارے پاس ہوتی ہے ہمارے ذہن میں ہوتی ہے جو ہمیں کہانی کہنی ہوتی ہے کہانی کہنے کا طریقہ پولارٹ ہوتا ہے اگر آپ کا درزی ایک ناکام درزی ہے تو آپ کو سیدھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کمڑے میں آپ نے جو خیرن مروایا ہے اس نے کہیں کہ اس کی غلطی ہوئی ہے اس نے جو جوائنٹ دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے اگر یہ کامیاب درزی ہے تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ کا جو آستی نے کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا جو جوائنٹ ہے آپ کے لیے یہ نکالا بہت مشکل ہو جائے اسی طرح جب کہانی لکھنے والا ایک ماہی کہانی کا ہوتا ہے تو پولات ایک ایسا بنا ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے بطن سے دوسرا واقع کیسے پوٹ پڑا یہ آپ کو بتا ہی نہیں چاہتا ایک ایسا تصلسل ہوتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ کہانی کے بعد ایک اور نیا واقع کہنے والے نے ہمیں کہا ہے پہلے کچھ اور واقع تھا دوسرا واقع اس نے اسی کے بطن سے اس طریقے سے پیدا کیا کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم پہلے واقع سے دور واقع رہے ہیں یہ یہ پولات ہے اگر کہانی کا ناکام کہانی کا ہے تو اس کا پول Astres ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کہانی پہلے ہی کھول جاتی estava اکثر کہانی میں ایسا اکثر جب آپ ڈامے دیتے ہو یا کہانیاں پڑھتے ہو نہ آپ پڑھتے ہیں افسانیں پڑھتے ہو تو آپ کو کبھی ایسی کما خصوص ہوتا ہے اکثر کہانی میں کیا ہوا بتا چاہتا ہے وہ پولات کی کمزوری ہوتی ہے وہ پولات کی میں وہ کہلے وہ کہانی کا ہے سمجھو کہ ایک ناکام کہانی کا رہے اس کا پولارٹ اس کی گلتے سے چلا گیا کہانی وہ ہوتی ہے جہاں کو مضبوط سے مضبوطی سے جڑکے رکھیں آپ کو اپنے ساتھ بہا لے دی ہے کہانی آگے کیا ہوگا آپ کے اندرے تجسس سا رہتا ہے چاہت سے رہتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور آگے جو ہوتا رہا ہے وہ بلکل آپ کے ساری امیدوں کی برخلاف ہوتا ہے آپ جو سوچ دیوں کہ ایسا ہونا چاہتا ایسا ہو نہیں ہوتا کہ کچھ اور ہو جاتا ہے سمجھو کہ پولارٹ بہت بہترین ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آگے کیا ہوگا لیکن آپ میں ایک تجسس آپ میں ایک چاہت رہی کہ میں آگے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا یہ پولارٹ ہے دوسرا جو ہے اس کو ہم کردار کہتے ہیں کردار جسے آپ امریزی میں کرکٹر کہتے ہیں کردار مقام اگر ایک ساتھ میں اس کی وضاحت کروں تو یہ سب مجھے میں آثار نہیں ہو جائے کردار ایک بنیادی ترقیب ہے اس پہ کہانی کار کو کون سا دیان کرنا پڑتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہانی میں کہانی کار نے ایک کردار میا ہے اور یہ کردار ایک زمین نارتر کیسے یہ زمین نارتر کیسے اب اس کردار کو بیان کرنا ہے اس کردار کی شکل کو آپ کے سامنے بارنا ہے اس کردار کی شکل بیان کرتے ہوئے اسے ایسے بیان کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں خود آ جائے کہ اگر آپ کو یہ کہانا جائے کہ یہ جو کردار ایک زمین نارتر ہے اگر آپ کو یہ کہانا جائے لیکن صرف آپ کے سامنے اس کی شکل رکھی جائے آپ کو خود پتہ چلنا چاہے کہ یہ کس طب کیسے وابستہ ہے یہ کس طب کیسے اس کی وابستگی ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری کے بات ہے یہ کردار جو مکارمہ اس کا استعمال ہوگا اگر اس کا مکارمہ استعمال ہوگا کہانی میں اگر اس کردار کی بات آئے گی کہانی میں اس کا ڈریک مقالبہ ہوگا تو اس مقالبے سے بھی پتہ چلنا چاہیے چاہیے ایسی بات ہے مانت ہے کہ ہماری کہانی میں بچہ کرتا ہے چھوٹا بچہ کرتا ہے اور اب یہ بچہ اپنے اس کا باپ بھی اس کہانی کا کرتا ہے اپنے باپ سے پوچھ لیتا ہے ابو کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہوں آج کل بازار میں سونے کی قیمت کیا ہے دس گھرم سونے کی قیمت کیا ہے تو یہ سوا کون کرتا ہے آپ کا کردار کون ہے بچہ ہے اور بچے کے موں سے لکھنے والے میں کہانی کا نے سوا پوچھ لیا بچہ پوچھ لیتا ہے لیکن پوچھ کیا لیتا ہے ایک بڑے کا سوا یہ اس اجزائی اس ترکیب کے ساتھ نائنسا ہے یہ ناکام کہانی کا ہے کیونکہ آپ کا بچہ آپ کا کردار بچہ ہے تو اس کو بچہ ہی رہا ہے خود کہانی کا کردار کی صورت پر پیش آگے نہ آجائے بلکہ بچے کو بچہ ہی رہیں تو اور یہ اپنی اپو سے پوچھے گا میرے اپو وہ لیڈ کلر کی جو بار ہے مجھے دے دو اس کو کلر نہیں دینا ہے ضروری نہیں کہ آپ کلر لکھو آپ اردو جہاں ملتے ہو تو آپ رنگ لکھو نہیں آپ کا بچہ کردار ہے اس کا صحیح مقالمہ ملتے ہو تو مقالمے کے بعد منظر لگاری ایک بات ہوتی ہے ناکام ملتے ہو اکثر کہانیاں آپ پڑھتے ہو منظر لگاری ڈراما کی ایک دیکھ رہا ہوں اکثر ہوتا ہے وہ کمال اس چیز کا ہوتا ہے وہ منظر لگاری کا کمال ہوتا ہے میرے ایک دوست کی کہانی ہے اور اس نے شروع کو اس طرح سکھی ہے میں دیکھتا میں آپ کو یہ سمنا کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ کہانی کیسے لکھی جاتی ہے اور کہانی میں کہانی کا کم بات ہوتا ہے اس نے شروع ایسے کیا ہو وہ کہتا ہے پردپال سنکھی لاش ایک زکھی رکھا اس نے پردپال سنکھی لاش رام لیلا گلی کے مسجد کے پیچھے دیکھیں اب جملے پہ جانے گا اب پڑھنے والا اس پہم سے نہ پڑھے پڑھنے والا ایک کرٹیک نہ ہو تو اس کے لیے ایک آمسہ جھوڑا ہے اور اگر پڑھنے والا اچھا کرٹیک ہو سمجھنے والا ہو تو اس کے لیے جھوڑا بہت کچھ ہے کہانی کا مارا کس کو ہے بارتہ خود ہوتا ہے وہ جھوڑ ہے کہانی ہے اس کے اپنے ہاتھ میں اس میں پردپال سنکھ ہو رہا ہے لیکن لاش راپنی اس کی مرچد کے پیچھے کہاں رام لیلا واری گلی کے وجہ یہ تو کیا ہے اس اس کو کہتے ہیں منظر لیلا اصل میں کہانی کا آپ کو لے جانے گاؤں ایک علاق ہے مگر وہ علاق کا کیا ہے اس میں سیکھ بھی رہتے ہیں اس میں رام لیلا نام سے کیا ہندو بھی رہتے ہیں اور مجید بھی ہے مسلمان پہ لیلا یہ منظر لیلا یہ کہانی کا ایک اور ہے اور یہ منظر لیلا ایک میں بات ہوتا ہے دوسرا آخری جو ہے جس پہ بہت سارے اعتراضات بھی ہو ضروری بھی نہیں ہے کہانی میں یوں الارچہ ابھی سمجھا جاتا ہے کوئی کوئی یہ بھی مان لیتا ہے کہ ضرور ہی نہیں کسی مقصد سے لیکھی جائے بے مقصد بھی لیکھی جاتی ہے لیکن لیکن ہے نام میں اکثر نام میں میں لکھا ہے سارے نام میں کسی مقصد سے کوئی لکھتا ہے تو ایک اکثر نہیں لکھتا ہے اس کو نظر حیات نظریہ حیات کیا ہے سینٹرل آئیڈیا جسے آپ کے بھی سمجھتے ہو نظر حیات کیلئے ناول نگار ایک کہانی کہتا ہے وہ نہ کوئی باز پڑھتا ہے نہ کوئی تبلیغ کرتا ہے لیکن مقصد وہ یہ ہوتا ہے جو باز پڑھنے والے کا ہوتا ہے کوئی آپ کے پاس کوئی مبلک آ جائے وہ سمجھو کسی سماجی برائی پر آپ کے سامنے والے باز پڑھے گا وہ تبلیغ کرے گا تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ سماجی برائی روح نہیں جائیں گا کہانی کا بھی اگر یہی نظریہ ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے اس کا مقصد بھی کہتے ہیں نظریہ ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے لیکن ایک کام ہے کہ وہ مبلک نہیں بلج جاتا ہے وہ واض خانی نہیں کرتا وہ نہیں پڑھے گا وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کو ایک کہانی سناتا ہے وہ آپ کے زماجی میں سکھا جاتا ہے کہانی وہ کچھ بھی نہیں کہتا ہے وہ یہ نہیں کہتاлей وہ غرط کرتا ہے یہ صحیح کرتا ہے وہ صرف آپ کے ساتھ ایک کہانی رکھتا ہے اور اس کہانی کے ذکرے سے آپ کو وہ سب کچھ کہتا ہے جو ایک مبلیگ اپنے تبلیغ کے ساتھ کہتا ہے لیکن یہ مبلیگ نہیں ملتا ہے کہیں پہ آپ کو کسی چیز کی ہدایت نہیں کرتا ہے کسی چیز سے بھوکتا نہیں بلکہ پیور نہیں یہ کیامرہ میں ملن جاتا ہے اور آپ کو ایک زندگی کا عقص دکھاتا ہے اور یہ زندگی کی عقص کو اس طریقے سے دکھاتا ہے کہ آپ خود سمجھ لیتے ہیں کہ کونسی چیز صحیح ہے کونسی غلط ہے اور آپ کی زہر پر خود آجاتا ہے کہ مقصد کیا ہے کہانی لکھنے کا مقصد کیا ہے اس کے بعد اگر ہم یہ تو ناول کا فن تھا اب اگر ناول کی تاریخ پہ جائے اب اگر ناول کی تاریخ پہ جائے بلکتو صلی اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ناول اردو میں انگریزی باقی سارے تقریب اکثر جو اسنا پہ ہمارے پھارسی آرمی سے آئے یہ ناول جو آیا یہ انگریزی سے آیا اور آیا کس طریقے سے اسے ایک دلچس بات واپس کا ہے وہاں کو میں سنا ہوں گا وہ بات بات سے بدا ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ ڈبتی نظیر آمد ہمارے ناول کے بانی بردو عدد کے ناول کے بانی وہ اس کے بچے تھے دو بچے تھے ایک تھی لڑکی ایک تھا لڑکا ان کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ کچھ میاری کتابیں روڑ رہے تھے بازار میں اور اس نے جب دونڈ لیا اس کے اپنے من کیوامying کوئی کتاب نہیں کی تو اس کمیر کو دور کرنے کے لیے وہ گھر میں بیٹھے اور کہانییاں لکھنے شروع کر دی اس نے کہانیاں لکھنے شروع کر دی اور ایک کہانیاں ناول بنешь دو کہانیاں اس نے لکھی اپنے بیٹے کے لیے اس نے میrat الحن مرعت الحن حدیث شریف ہے میرت مینز میرا میرعت لینا اور نور میرس دلہن یہ دلہن کے لیے آئینہ تھا کہ اس نے اپنی دلہن کے لیے آئینہ اپنی بیڑی کے لیے ایک کہانی لکھی اور اس کو کہا کہ آئینہ ہے اسی آئینے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ سجائے یہ میرہ تلروس اور دوسرے کا ناول اس نے چاند پندر رکھا نصیح ہے یہ اپنے بیڑے کی لیے اس کے بعد توبت الرسوس کی ایک اور ناول ہے تو یہ ناول ہیں جو ابتدائی ناول ہیں اردو عدد کی مانے تھے ڈپٹی نیزی رحمت سے ابتدائی ناول دکھائی کا میں نے کہا کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم تربیت کے لیے اس نے وہ کہانیاں شروع کر لکھنی شروع کر دی اور یہی کہانیاں اور تو میں انہی کہانیوں نے ناول کی داگ بھی انداری بعد میں بہت سارے کہانی کار آئے بہت سارے کہانی کار آج تک ناول لکھے جاتے ہیں اور وہ ناول آج کام پہنچائے ناول کی تاری کیا ہے یہ اگلی کامیاب کا موضوع ہے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ